بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین یہاں پر ایک گوڈ نیوز آپ لوگوں کو دیتا چلو کفالت پروگرام کی نئے قسط کے حوالے سے نیا سسٹم آ چکے ہے اور اس سسٹم کے تحت شناکتی کارڈ رکھنے والے جو افراد ہیں وہ مستفید ہو سکتے ہیں دو پورٹل ہیں جن کے ذریعے آپ لوگ اپنی جو پیمرز ہیں وہ گھر بیٹھے چیک کریں گے اور اس مرتبہ آپ کو کتنے پیسے ملیں گے آپ کے بچوں کو کتنی رقم ملے گی اس کے بارے میں آج ڈٹیل سے آپ کو بتائیں گے پیسے چیک کرنے کا طریقے کار بتائیں گے اور بینکنگ اکاؤنٹ سسٹم کے حوالے سے اگاہ کریں گے جن لوگوں کے بینک اکاؤنٹس نہیں بنے تو کیا ان کو بینصر انکم سپورٹ پروگرام کی نئے قسط نہیں دی جائے گی اور بینصر انکم سپورٹ پروگرام کا اکاؤنٹ بنوانے کے لیے بینک اکاؤنٹ اوپن کروانے کے لیے کون سے ڈیکو میٹس کی ضرورت پڑتی ہے اور کون کون سے آپ کے پاس کوائف ہونے چاہیے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے اور یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ حکومت نے بی ایس پی پروگرام میں بڑی تبدیلی کی ہے اور جو نئی رقم ہے وہ بیس فیصد اضافے کے ساتھ آپ لوگوں کو دی جا رہی ہے تو سب سے پہلے ہم ایک پورٹل ہے اس کو وزٹ کر لیتے ہیں آپ بھی اس پورٹل کو وزٹ کیجئے گا سب سے پہلے آپ گوگل میں جائیے گا اور گوگل میں جا کر آپ لوگوں نے سمپل یہاں پر لکھ دینا ہے 8171BISPPORTAL.COM اکاسی قطر BISPPORTAL.COM آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے لکھنے کے بعد آپ نے یہاں پر سرچ کر دینا ہے جیسے ہی آپ لوگ یہاں پر سرچ کریں گے تو بینسٹ انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے نہیں آنے والی قسطوں کے بارے میں آپ کو انفارمیشن ملے گی اور ساتھ میں آپ لوگوں کو یہاں سے آن لائن پیسے چیک کرنے کا طریقے کار پتہ چل جائے گا یہاں سے نہ صرف آپ اپنی بلکہ اپنے بچوں کے تعلیمی وظائف یہاں پر ریگولر چیک کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ حکومت اس وقت کوشش کر رہی ہے اور یہ جو نگران سیٹ اپ قائم کیا گیا ہے چاروں صبح کے اندر جو صبحی نگرا حکومت آئی ہے اور وفاقی سطح پر بھی جو حکومت آئی ہے اس کی جانب سے مزید یہ کوشش کی جائے گی کہ ہم جو بینصیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اس کی پیمٹ آپ لوگوں کو دیں اور بینصیر انکم سپورٹ پروگرام کی پیمٹ تمام خانداروں کو یہاں پر ملے گی اور یہی سیٹ اپ دے کر جائے گا اس کے بعد پھر جو الیکشن ہوں گے اس کے نتیجے میں جو بھی گورنمنٹ آئے گی وہ آپ لوگوں کو یہاں پر پیمٹ دے گی تو ان کی طرح سے جو آپ کو پیمٹ ملے گی یہ لاسٹ پیمٹ ہوگی اس کے بعد نئی آنے والی گورنمنٹ کی جانب سے دی جائے گی تو یہاں پر ستر لاکھ خواتین پہلے سے شامل تھی دس سے پندرہ لاکھ اس میں مزید شامل کی گئی تھی تو تقریباً ایٹی فائف لاکھ جو گرانے ہیں جو خاندان ہیں جو فیملیز ہیں وہ یہاں پر مستفید ہوں گی اور یہاں پر فی میل کو ہی اسی طریقے سے جو امتاد ہے وہ دینے کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا اور جو پورٹل ہے وہ اس پر نام آپ نے کیسے چیک کرنا ہے یہ سیمپل طریقے کا آپ ویزٹ کر لیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہاں پر ساری کے ساری جو انفارمیشن وہ مل جائے گی اس کے لئے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پورٹل کو آپ لوگوں نے اوپن کر لینا ہے جب آپ پورٹل کو اوپن کریں گے تو اس سب سے پہلے آپ سے سیڈیزن نمبر مانگا جائے گا سیڈیزن نمبر سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنا کومیشن ناکتی کار نمبر یہاں پر پورٹ کریں گے جب آپ لوگ کومیشن ناکتی کار نمبر یہاں پر پورٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد کلیک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے آپ کی ڈیٹیل آئے گی کہ آپ کو حکومت کی طرف سے کتنے پیسے ملیں گے اور آپ کے جو بچے بینظر انکم سپورٹ پروگرام میں ریجسٹر ہو چکے ہیں ان کو بھی یہاں سے پیسے دیے جائیں گے تو ان کے نام بھی یہاں پر شامل ہوں گے تو ساری کے ساری جو ڈیٹیل ہیں آپ نے یہاں سے کلیکٹ کرنی ہے تو یہاں سے آپ کو ساری انفارمیشن مل جائے گی اس کے علاوہ حکومت ہے آپ لوگوں کو طاقتور پاکستان پروگرام کے ذریعے امداد دے رہی ہے یہاں پر دو نئی آرگنائزیشن آ چکی ہے پہلے جیڈی سی کی جانب سے دی جاری تھی لیکن اب یہاں پر آپ دیکھیں تو ایک اور تنظیم جو آرگنائزیشن ہے جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے وہ شامل ہو چکی ہے تو اس آرگنائزیشن کی جانب سے بھی بیس لاکھ جو خاندان ہیں ان کو یہاں پر راشن کا جو پورٹل ہے اس میں شامل کہہ جائے گا اور بیس لاکھ گھرانوں کے گھر پر جو راشن ہے وہ پہنچایا جائے گا تو یہ والے جو پروگرام سے یہ چل رہے ہیں اور نگرا حکومت آپ کو یہ پیمٹ دے گی اور بینکنگ سسٹم کے حوالے سے آپ کو بتا دوں جن لوگوں کے بینک اکاؤنٹس اوپن ہو چکے ہیں اور جن کے ابھی نہیں ہوئے ان میں ابھی پیمٹ نہیں آئے گی پیمٹ آپ کے آئے گی نئی آنے والی گورمنٹ کی جانب سے کیونکہ ٹائم کم تھا کام کمل نہیں ہو سکا تو پھر حکومت نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ جو پہلے والا سسٹم ہے روایتی طریقے سے پہلے جیسے ساس سینٹر بی ایس پی پروگرام کے جو سینٹرز بنائے گئے وہاں سے اور جو شوپس تھی جہاں پر ایچ بی الکنکٹ شوپ جو آپ کو پیمٹ دے رہی تھی وہ والی شوپس اور بینک جو ایچ بی ال کے ہیں جو کے نامصد ایٹی ایم کی برانچز ہے اور الفلا کی جو نامصد ایٹی ایم کی برانچز ہے وہاں وہاں سے آپ لوگوں کو جو پیمٹس ہے وہ دین کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا اور جو بینکک اکاؤنٹ ہے وہ ابھی فیلحال اوپن نہ کروائیں اور اس کے لئے کون سے کوائف کی ضرورت ہوگی اس کے لئے کوائف یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو بی ایس پی سینٹر بلائے جائے گا اور وہاں سے آپ کو ایک لیٹر دیا جائے گا اور اس لیٹر کے ذریعے آپ بینک جائیں گے اور بینک کے اندر آپ لوگ اپنا اکاؤنٹ جو ہے اوپن کروائیں گے